بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صدری وصدری 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 امید وصدری صلی اللہ علیہ وسلم ورہے برش امید کرتے کہ آپ سارے خیلیت سے ہوں گے آج آپ مجھے دیکھ رہے مجھے چینل کی اوپر شہرہوز عبداللہ کے نام سے ہمارا چینل ہے اور امید کرتا کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہو اگر نہیں بھی کہ تو ٹھائنڈ ایپی سبسکرائب کرنی جائے ٹھائنڈ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائنڈ اٹھا میں جائے دیکھے آپ ہمیں فیس بک پینج پہ بھی ایک فولو کر سکتے ہیں آپ سٹج بار کیو برنے کی شہرہوز عبداللہ ہیالتراباد والمفیوشن سروس ہمارا پیج آجائے گا پہ بھی بھی ہم فولو کر سکتے ہیں آپ اسٹا گرام پہ بھی 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 ہم فولو کر سکتے ہیں آپ سٹج بار کیو برنے کی شہرہوز ادھا سکر عبداللہ ہماری آئیٹی آج ہے کہ وہاں بھی آپ کو بہت سکتے ہیں راور سکتے ہیں آپ کو سکرین پر چندہ رہا رہا ہے میرے شاہنٹ بھی کمورد ہے 0310793173 راور سکتے ہیں راور سکتے ہیں آج ہم رہنے فرسٹ یر فزیکس چیکٹر نمبر سکتے ہیں بہت اپورٹن چکٹر ہے پلویڈ ڈائنامکس چکٹر کا نام ہے اور اس چکٹر میں ہم لوگ سٹڈلی کرنے والے ہیں کہ ایکویشن ہے کیا ہو جاتا ہے یاد رکھے ایکویشن ہے کیوں کیا ہوتے کیا ہے ایکویشن ہے کیا ہو صiãoے کا ہے ایکویشن ہے جا آتا ہے ایکویشن ہے ہم کیسے خاندین انٹیو کیا ہے لیکن سے کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک پائپ سسٹم ہے کاتا ہے پائپ سسٹم اس پائپ سسٹم کا ایڈیا جو جتنا ہوگا اور فلو سپیڈ اس پائپ سے لیکویڈ یا وارٹر کتنے سپیڈ سے بلو کرتے ہیں مفارق پر یہ ایک پائپ ہے اس پائپ کا کوئی ایریا ہے اور جو لیکوڈ اس کے اندر سے ٹریول کرے گا کسی سپیڈ سے ٹریول کرے گا اگر ایریا اور فلو سپیڈ کو میں اپس میں ملٹپلائے کرلوں تو اس سے جو ریزلٹ ملے گا وہ کیا ملے گا کانسٹنٹ کیا ملے گا کانسٹنٹ ملے گا صحیح ہو گیا تو اب کہیں گے پہلے میں اس کو ذرا سٹیٹ پوئنٹ لکھ دوں اس کے بعد میں اس کو فردر ایکسپلین کرتا ہوں یہ لبی چوڑی دیریشن ہے صحیح اب ذرا اس کی سٹیٹ پوئنٹ دیں سٹیٹ پوئنٹ ہوں کیسے نہیں پاندے سکا رہے آپ کے دیں کہ the product of the product of area and flow speed is constant the product of area and flow speed is constant چلیں mathematically ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کہیں گے a stands for area v stands for flow speed اس سے ہمارے پاس جو ریزلٹ ملے گا وہ کیا ہوگا وہ constant ہوگا a v equal to constant ہوگا چلیں اب اس کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں derivation اب اس کی derivation آپ کیسے سکنیں گے ذرا غور سے دیکھیں اس کے لیے ہم نے کرنی ہے derivation آپ کہیں گے consider a non-uniform pipe system آپ نے eek non-uniform pipe system consider کرنا ہے اب non-uniform pipe system basically کیسے ہوتا ہے آپ کو eek non-uniform pipe system دیکھیں آپ کے باس eek consider a non-uniform pipe system آپ نے non-uniform pipe system consider کرنا ہے چلیں میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس جب v1 speed سپیڈ کے ساتھ enter ہوتا ہے چلیں جب باہر کی درف نکلتا ہے تو v2 speed کے ساتھ نکلتا ہے چلیں میں کہتا ہوں کہ liquid جب move کر رہا ہوتا ہے تو del x1 displacement cover کر لیتا ہے del x1 displacement cover کر لیتا ہے یا یوں لکھیں کہ displacement covered ہوتا ہے اس پروسسس میں چلیں میں del x1 کا نام دے دیا اور یہاں پر جو displacement cover ہوتا ہے چلیں اس کو میں del x2 کا نام دے دیا چلیں میں کہتا ہوں کہ اس کا area ہمارے پاس a1 ہے اور اس کا area ہمارے پاس a2 ہے صحیح ہو گیا اور liquid اس طرح سے flow کر کے آ رہا ہے اور اس طرح move کر کے اوپر کی طرف جا رہا ہے اور اس طرح باہر کی طرف نکل رہا ہے کچھ اس طریقے سے صحیح ہو گیا اب ذرا غور سے رکھیں ہم لوگ انہیں دو پوائنٹ کنسیڈر کی چلیں یہ ہمارے پاس میں کہتا ہوں end 1 یہ میرے پاس end 1 ہے اور چلیں اس کو میں end number 2 کا نام اب ذرا غور سے دیکھیں اب میں کرنی ہے ڈیرائیویشن لیکن دو پوائنٹ کی لئے ڈیرائیویشن کے لئے میں دو ڈیرائیویشن کر لی دیکھیں آپ کو معلوم یاد رکھیں کہ یہاں پر جو لوگ کر رہا ہے that is ideal liquid ideal liquid incompressible اس کا ماس نہیں چاہتا یاد رکھیں کہ جو liquid ہم use کر رہے ہیں ٹھیک ہے consider a non uniform pipe system ٹھیک ہے through which through which an ideal liquid is flowing کون سا liquid flow کر رہا ہے ideal liquid کر رہا ہے یاد رکھیں ideal liquid کے لئے ہمارے پاس جو mass change ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے مطلب del m1 equal to del m2 equal to del m mass کا change آتا ہے وہ kya ہوتا ہے same ہوتا ہے اب میں کرنا ہوں دو steps میں derivation سے چلیں for end 1 for end 1 اور یہاں پر میں کہتا ہوں for end 2 end 1 اور end 2 k میں نے الگ ڈر 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 سب سے پہلا کام میں کیا کرتا ہوں from definition of density density کی میں definition use کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے ٹھیک ہے step number 1 from definition of density آپ کو معلوم ہے کہ density کی جو definition ہم نے use کی تھی that was density equal to mass by volume صحیح ہو گیا تھے اگر میں یہاں پر اگر میں یہاں پر ڈل M لگا دوں اور نیچے ڈل V لگا دوں تو میرے خیال سے آپ کو یہ اطلاز نہیں ہوگا چھ میں نے کیا کیا میں اس کو 1 کا نام دی دیا اس کو میں 1 کا نام دیا کس کا نام دیا M 1 کا نام دیا صحیح ہو کیا آپ جب میں اس کی cross multiplication کروں گا اس کو ہم لوگ ڈل M دی لی اب اس کی cross multiplication کرتے ہیں تو ہمارے پاس آج رو ڈل v کی equal آج اب ذرا دیکھیں یہاں پر ڈل v یہ صرف volume کو represent کرتا ہے mass پر volume کو density کرتا ہے نا اچھا مجھے ایک بات بتائیے آپ کو معلوم ہے کہ volume length width height equal ہوتا ہے پتا ہے آپ کو اچھا اگر میں length اور width کی بجائے area لکھلو تو کوئی transfer نہیں ہوگا area into height کوئی transfer نہیں ہوگا ایک ہی بات ہے نا اچھا اب ہم بھی کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب زیادہ لیکھیں لیکھ یا اس کی جگہ اگر میں ایسے لیکھ لوں a into del x میں نے x کی بجائے کیا لیکھ لیا del x لیکھ کو میں height سے represent کر دیا del x represent کر دیا اب جب میں ڈیل لیا ہے تو مجھے level side کمی مطبع دونوں side میں کیا لے لیا del ڈیل x کو مجھے x replace کر دیا اور دونوں side میں ڈیل لے لیا اب جب میرے پاس del v کی value آگئی یا volume کی value آگئی that is this value یہ value اٹھا کر میں کہاں پر put کروں گا is پر پر یہاں پر لکھائیں کہ putting the value of del v v get کیا ملے گا آپ کو کس equal to rho del v t بجائے ہم کیا رکھیں ki a del x صحیح ہو کیا اچھ میں تو basically discuss کر رہا ہوں n number 1 میں تو n number 1 discuss کر رہا ہوں اگر میں اس کو a 1 کر دوں اور اس کو del x 1 کر دوں تو کوئی اعتراس تو نہیں ٹھیک for n 1 اور اس کو del m1 کر رہا ہوں ٹھیک because میں n1 کو discuss کر رہا ہوں n number 1 کو discuss کر رہا ہوں چھل یہ میرے پاس آگیا del m1 کی صحیح ہو گیا اچھ اب ہم ذرا شکتے ہیں اور similar activity ہم لگ perform کریں لیکن کس کے لیے ٹھیک اب ذرا دیکھیں یہ تو ہم نے find out کیا ٹھیک ہے پاست کریں v equal to اگر s کی بجائے میں del x لکھ لوں اور time کی بجائے میں del t لکھ لوں تو بہتراز تو نہیں ہوگا اگر میں cross multiply کر لوں تو اس سے آ جائے گا by cross multiplication اس سے آ جائے گا del x is equal to v del t ایسے آ جائے چلے میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس value آگ ہے del x اب میں کیا کروں گا putting value of del x putting value of del x v get جیسے آپ put کریں value of del x تو یہ آ جائے گا del m equal to rho a1 اپنی جگہ پر رہے گا del x کی بجائے میں کیا لگ v del t یہ آ جائے گا لیکن میں تو a1 discuss کر رہا ہوں تو کیا اگر میں v کی جگہ v 1 لگا elier پر ڈ 1 z 1 2 2 1 2 2 2 یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکویشن نمبر اب یہی سارے کام ہم لوگ کریں گے انڈ نمبر 2 کے لئے یہی سارے کام کریں گے اس کے لئے انڈ نمبر 2 تو آپ اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یہی جو ہم نے ایکٹیوٹیز کر لی ڈیل ایم ون کے لئے یہی سب ہم لوگ ڈیل ایم 2 کے لئے کر سکتے ہیں صحیح تو چلیں ہم لکھتے ہیں for انڈ نمبر 2 for انڈ 2 second انڈ نمبر 2 ہم لوگ لکھ لیتے ہیں same equation ہوگی لیکن 1 کی بجائے کیا لکھتے ہیں 2 لکھتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں similarly similarly کون مو لکھتے ہیں del m2 del m2 equal to rho a2 b2 del a2 v2 del یہ جو equation ہمارے پاس آ جائے گی یہ ہم نے deduce کیا ہے this equation is deduced from where from equation number 1 equation 1 کو دیکھ کے ہم نے یہ equation بنائی ہے صحیح ہو گیا چلیں اس کو میں نے کیا کہا اس کو میں نے equation number 2 کا نام کیا صحیح ہو گیا اچھا یہ تو ہم نے step 1 کر لیا یہ تھا ہمارا step 1 یہ تھا ہمارا step number 2 اب ہم لوگ ذرا آتے ہیں step number 3 step number 3 میں ہم کہیں گے step number 3 for an ideal fluid آپ کو معلوم ہیں کہ ideal fluid کی لی کیا ہوتا ہے del m1 equal to del m2 equal to del m2 دونوں پرابر ہوتا ہے دونوں پرابر ہوتا ہے del m1 اور del m2 آپس پر برابر ہوتا ہے شکر ہم صرف value اس کو put کر رہے ہیں del m1 کی میرے پاس کیا value ہے rho a1 v1 del t یہ ہو جائے گا rho a1 v1 del t is equal to del m2 کی کی کیا value ہے rho a2 v2 del t یہ ہو جائے گا رو a2 v2 del ایسے ہو جائے گا اب ذرا اور سے دیکھیں دونوں سائٹ پر یہ رو اس رو سے کٹ جائے گا del t is del t سے کٹ جائے گا آپ کے پاس جب ایکویشن آئے گی that will be a1 v1 equal to a2 v2 یا اگر اسی کو میں جنرلائز کرنا چاہوں گا تو میں اس کو یوں میرے اسے ہو جائے گا a into v اسے کیا آجائے گا constant آجائے گا a into v سے ہمارے کلاس کیا آجائے گا constant آجائے گا صحیح ہو کیا یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس the required equation of continuity کیا ہے required equation of continuity صحیح ہو کیا which is required equation of continuity which is the required equation of continuity صحیح ہو کیا اب تھوڑی سی conclusion کی طرف جاتے ہیں کس کی طرف جاتے ہیں conclusion کی طرف کیا conclude کر سکتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ dividing a on both sides we get both hand sides we get ڈور سائد پہ ہم divide کر رہے گے a کو آپ کیا ملے گا اس سے ملے گا a v equal to constant یہ تھا نا ہمارے پس samples examine center اے کو یہاں پر بھی ڈیوائیڈ کریں اور اے کو یہاں پر بھی ڈیوائیڈ کریں دونوں سائٹ پہ اے اور اے کیا ہو جائے گا cut دونوں سائٹ پہ اے اور اے کیا ہو جائے گا cut آپ کے پاس جنوں ایکویشن ملے گا وی ایکوڑ ٹو کانسٹنٹ ڈیوائیڈ بائی اے آپ کو معلوم کریں جب ایکویشن اور کانسٹنٹ کو فریش کردے ہیں تو پرپورٹینلیٹی کا سائن لگایا جاتے ہے proportionality کا sign لگایا جاتا ہے تو یہ ہو جائے گا اس کو میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں V inversely proportional to 1 by A مطلب یہ ہے کہ area اور flow speed ایک دوسری کیا ہے inversely proportional مطلب جب area کم ہوتا ہے تو flow speed زیادہ ہوتی ہے جب area زیادہ ہوتا ہے تو flow speed کم ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ pipe آپ گارڈنگ کرتے ہیں ساتھ کے طور پر ٹھیک ہے آپ پودوں کو پانی دے رہے ہیں صحیح ہوگی ہے اب ذرا بہر سے دیکھیں جب آپ پودوں کو پانی دے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے pipe پکڑا ہوتا ہے پانی اس طرح میشے گر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے pipe کے مو کی اوپر ہاتھ نہیں رکھا ہوتا ہاتھ نہیں رکھا ہوتا pipe کے مو پہ تو پانی نزدیک نزدیک گر رہا ہوتا ہے flow speed کم ہوتی ہے کیونکہ area زیادہ ہوتا ہے pipe کا area زیادہ ہوتا ہے انگلی رہے ہیں تو آپ نے area کم کر دیا جب آپ نے area کم کر گیا تو flow speed کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی تو liquid بہت دور دور تک جا رہا ہوتا ہے ایسے ہی ہے ایسا ہے ایسا ہے اچھا سو اب یہ ہمیں کون explain کر کے دے رہے ہیں this is total explanation of what this is equation of continuity ہمارے پاس equation آ گیا وہ a b equal to کونٹ صحیح ہو گیا یہاں تک صحیح ہو گیا اب ذرا دیکھ لیں یہاں تر کوئی مسکیا تو نہیں ہے سو یہ ہمارے پاس دو derivation تھی یہ سب کچھ انگل کے ہی ہمیں ہمیں بہت ہاں بہت important topic discuss کیا and that topic is basically situation of continuity topic تھا اکثر یہنے بچھوں کو اس میں problem تو ایرا آرہے ہوتے ہیں تو آج میں بہت detail کی انگل سے discuss کر لیا اس topic کا naam لکھ لیجے equation of continuity ایکویشن آف کنٹیلیوٹی ہوگا ہے ٹھیک ہوں کہ ایکویشن آف کنٹیلیوٹی ہوگا امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکشن آپ کو بسند آیا ہوگا اور بہت امپورٹنٹ لیکشن تھا ٹھیک ہے کہ اس کو اپنے خود بھی دیکھئے گا اور اپنے سرکل کے اندرز کو شیئر کیجئے گا بہت امپورٹنٹ لیکشن تھا اکثر بیٹ پر میں آتا ہے بہت آسان تریقے سمانی ایڈو لائیوشن کرنے کے بتائیں انشاءاللہ کل میں آپ کو برنولی's equation کبھاؤگا برنولی's equation equation of continuity سے بھی زیادہ important equation وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل کبھاؤگوں لیکن اس کی ڈریویشن اس سے بہت زیادہ ہے ڈبل ڈرپل ہے اس کی ڈریویشن برنولی's equation next topic ہوگا اس کی ڈریویشن اس والے سے بہت زیادہ ہے صحیح ہوگیا سو کوشش کیجئے کہ اس کو اپنے سرکلوں شیئر کیجئے فرنٹس کے ساتھ سکتر میں فیملی کو شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے اور کوئی مسئلہ ہو کوئی پرشانی کو ضرور آپ سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے اب آپ حقیق ہو گیا اپنا اپنے ایر ویدوں کو بہت زیادہ خیال رکھئے گا تینکیو فر واشنگ آر آنسلی امان